بیہار کا ایک ایسا گاؤں جہاں ساڑھے تین سو سالوں سے بھی زیادہ جیون جی چکی ہے ایسی ناغن ہے جو مردے میں بھی جان ڈال دیتی ہے گاؤں والوں کا تو یہاں تک کہنا ہے جس کی پوچھا سے اچھا دھاری ناغن خوش ہو گئی اس کی زندگی میں ہر خوشی آ جاتی ہے بیہار کے بکتیار پور میں بسا ایک ایسا گاؤں جو صرف اس اچھا دھاری ناغن کے لیے جانا جاتا ہے دوستو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھی مہادیو کے سچے بھکت ہیں پرم بھکت ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں پوری شرادہ سے ہر ہر مہادیو سرور لکھیں دوستو بیہار کے بکتیار پور سے قریب پچیس کلومیٹر دور ایک جنگل کے پاس ناغن کا ایک انوخہ مندر ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے ناغن میں اتنی طاقت ہے کہ مرے انسان میں بھی جان ڈال دیتی ہے ایسی ہی چمتکاری گھٹنا اسی گاؤں میں رہنے والے سولہ سال کے دینیش کے ساتھ گھٹیت ہوئی دینیش جب قریب چودہ سال کا تھا تو اس سمیں ایک کار کھانے میں آگ لگ جانے کے کارن اس کے ماتا پتا کی مرطی ہو گئی تھی دینیش کی ایک چھوٹی بہن تھی جو قریب تیرہ سال کی تھی اور ایک چھوٹا بھائی بھی جو قریب آٹھ سال کا تھا اپنے دونوں بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دینیش پر ہی تھی دینیش کی بہن اپنی ماں کی طرح ہی بھکتی بھاو میں لین رہتی تھی اور وہ ہر روز ناغن کے مندر میں اپنے بھائی کی خوشی ایوام لمبی عمر کی پراتنہ کرتی کم عمر میں ہی دینیش ایک سیٹ کے یہاں کوئلہ خدان میں کارے کرنے کے لیے لگ گیا تھا دراصل اس سیٹ کا ایک منشی تھا جس کی نگرانی میں ہی دینیش اور انے مزدور کام کیا کرتے تھے پرانتو وہ منشی بہت ہی لالچی قسم کا تھا سیٹ کی نظروں سے بچا بچا کر کچھ کوئلے کی بوریاں وہ خود ہی بیچ دیا کرتا تھا اور اس سے ملے پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا ایک دن سیٹ نے جب کھاتے پر نظر ڈالی اسے کچھ گڑبر نظر آئی اور اس نے کہا کہ کچھ بوریوں کی چوری ہو رہی ہے اگر تم نے پتہ نہیں لگایا کہ گڑبر کہاں ہو رہی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا منشی ڈر گیا پھر اس نے سوچا کہ اگر میں سیٹ کو گمراہ کر دو تو اور چوری کا الزام کسی مزدور پر لگا دو تو شاید میں بچ جاؤں گا اور اگلے دن اس نے اپنے دو خاص آدمیوں سے کہہ کر رات و رات کچھ کوئلے کی بوریوں کو سنیل نام کے مزدور کے وہاں رکھوا دیا اور اگلے دن سیٹ کو کہہ دیا کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے سنیل ایک گریب مزدور تھا دنیش کا اچھا مطر بھی تھا دنیش کے سامنے سیٹ نے اسے بہت مارا اور نوکری سے نکال دیا دنیش جانتا تھا کہ اس کا دوست نردوش ہے پرنتو اس سمیں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا ایک دن دنیش جب کام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو کوئلے کی بوریاں ٹرک میں جانی چاہیے تھی سیٹ کے چور کے لیے ان میں سے چار بوریاں الگ سے رکھی گئی ہیں وہ بوریاں کچھ اس طریقے سے رکھی گئی ہیں تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئیں جب دنیش منشی کے پاس گیا یہ بتانے تو منشی نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو ہم رکھوا دیں گے دنیش کو اب منشی پر شک ہوا اس نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تب ہی اس نے دیکھا کہ منشی نے ایک چھوٹی گاڑی میں ان چار بوریوں کو رکھوایا ہے اور اس گاڑی سے ایک آدمی نے اسے کچھ روپے دیئے ہیں جسے منشی نے اپنی جیب میں رکھ لیا ہے دنیش سمجھ گیا کہ جو کی چوری کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ منشی ہی ہے اور آروپ اس کے دوست سنیل پر لگوایا تھا یہ بات دنیش نے خود چپ چاپ جا کر سیٹ کو بتائی اور جب سیٹ کو اس کے بارے میں پتہ لگا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو اگلے دن مزدور کے روپ میں وہاں بھیجا تو منشی کا سارا بھانڈا فوٹ گیا اور وہ پکڑا گیا سیٹ نے منشی سے کہا کہ اگر آج دنیش نہ ہوتا تو تم تو مجھے ساری عمر اسی طرح سے لوٹ کر کھا جاتے اور اسے پٹوایا اور نوکری سے اسے باہر نکلوا دیا اس طرح دنیش نے سنیل کا بدلہ لے لیا پرانتو ادھر منشی نے اب دنیش سے بدلہ لینے کی ٹھانی ایک دن دنیش جب کام کر کے دیر شام اپنے گھر سے لوٹ رہا تھا تو منشی نے دو آدمیوں کے ساتھ مل کر دنیش کو تب تک پیٹا جب تک اس کے پران نہ نکل گئے اگلی صبح کچھ آدمیوں نے دنیش کو جنگل کے پاس مرا دیکھا تو ترنت اس کی چھوٹی بہن کو یہ خبر دی اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھی تو دنیش کی بہن کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے پہلے ماں باپ اس سے چھین لیے گئے اب اس کا بڑا بھائی بھی اس کی چھوٹی بہن اپنے بھائی کو لے کر ناغن کے مندر جا پہنچی اور پراتھنا کرتے ہوئے بولی میرے ماں باپ کے بعد میرا بڑا بھائی ہی میرا سب کچھ تھا ہے ناغن میں اپنے بھائی کے لیے تم سے روز پراتھنا کرتی تھی اگر تم سچ میں ہو تو میرے بھائی کو جیون دان دے دو نہیں تو میں بھی تمہارے مندر میں اپنے پرانت یاگ دوں گی تب ہی آسمان میں بجلی کر کی اور ایک آواز آئی کہ بیٹی تمہارا بھائی گہری نیند میں تھا اس کی دونوں آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی ہیں اور وہ اپنی بہین سے بولتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو اپنے بھائی کو زندہ دیکھ دینیش کی بہین اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے اور ناغن کو دھنیاواد دیتی ہے اُدھر جب منشی کسی کام سے گھر سے باہر جاتا ہے تو راستے میں اسے ایک بڑا سا ساپ ڈس لیتا ہے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے دوستو کہتے ہیں کہ دینیش کے ساتھ گھٹی تھی اگھٹنا نہ کیول بکتیار کے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی فیل گئی اس کے بعد لوگوں کے بیچ ناغن کے مندر کے لیے بھاونا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی آج بھی لوگ دور دور سے ناغن کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس مندر میں اپنے منتوں کا دھاگہ بانتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو اگھٹنا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مہادیو کے پرم بھکت کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں ہر ہر مہادیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں آپ کا بہت بہت دھنیاواد